بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ کی ایک سب میرین جو انڈیا نوشن سے چلی اور ایران کے پرشین گلف میں آئی وہ ایران کے پانیوں میں گس چکی ہے ایران کی نیوی نے فلفور اس کے اوپر رییکشن کیا اور رییکٹ ایسا کیا کہ امریکہ کی یہ سب میرین دم دبا کر بھاگ گئی بتاتے چلیں آپ کو کہ اس کے بعد ایران نے اپنے نئے مزائل جس کی رنج اٹھارہ سو کلومیٹر تھی اس کو بھی انڈیا نوشن کی طرف ڈال دیا مطلب یہ ہے کہ ایران لگتار امریکہ کے خلاف نئے نئے ہتھیار دنیا کو انٹروڈیوز کروا رہا ہے دنیا کو دکھا رہا ہے اور امریکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ باز رہنا اگر امریکہ نے کسی قسم کی کوئی ہٹلر بازی جو ہے کی ایران کے پانیوں میں ایران کی سرحدوں پر یا اس کی فضاء کے اندر تو امریکہ بھی بچ نہیں پائے گا اس کے علاوہ آج ایران کے جو آرمی چیف ہیں جو سب سے بڑے محمد علی بغیری ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے امریکہ کو بڑی ڈیل دے کر رکھی ہوئی ہے جب جاہیں امریکہ کو ٹائٹ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے بیان کس وقت اور کہاں دیا سے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے تو امریکہ کا جو بیس ہے ایلین اوشن کے اندر وہاں سے امریکہ کی سب میرین دنیا کا چکر لگا رہی تھی کہ چکر لگاتے لگاتے جب پرشین گلف کے اندر پہنچی تو وہ ایران کے پانیوں کے اندر شلی گئی آپ اندازہ کیجئے کہ ایران کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ایران نے فوری دور پر اسے بھاپ لیا کہ دشمن کی ایک سب میرین جس کے اوپر بلسٹک میزائل لگے ہوئے ہیں جو نیوکلیر کیپابل بلسٹک میزائل سے لیز ہے وہ ایران کے پانیوں میں گش چکی ہے ایران نے فل فور رییکشن کیا اور اس کی طرف اپنی گن بوٹس بیگ دی اس سب میرین کو وارد کیا کہ اپنے پانیوں میں چلی جاؤ انٹرنیشنل پانی میں چلی جاؤ ایران کا پانی فل فور چھوڑ دو اگر ایران کے پانیوں سے یہ سب میرین نہ نکلی تو اس کے اوپر ہٹ کر دیا جائے گا ناظرین ساری سی بات ہے کہ ایران کا پانی تھا ایران کی دادہ گری وہاں چلتی تھی اور ایران نے جو دھمکی دی اس کے اوپر ایران نے فل فور کام کیا اپنی سب میرین جو ہے بیشمار بلسٹک میزائلوں سے جلیز تھی وہ ایران کا کچھ بھی نہیں کر پائی اور دم دوا کر وہاں سے بھاگائی بتاتے چلیں آپ کو کہ جیسے ہی یہ معاملات آمنے سامنے آئے تو ایران نے ایک بلسٹک فائر میزائل کیا یہ نئی بلسٹک میزائل تھی جس کی رینج تقریباً سولہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اس نے وہ فائر کر دی اب فائر کہاں سے کی اس جگہ سے ناظرین فائر کی جہاں سے امریکہ کی جو سب میرین تھی وہ ٹریس ہوئی اور فائر کس طرف سے کی جہاں سے وہ سب میرین آ رہی تھی مطلب پرشین گلف میں آئی تھی اور انڈیا نوشن سے آئی تھی انہوں نے انڈیا نوشن کی طرف ایران والوں نے اپنا بلسٹک میزائل فائر کر دیا ناظرین اب محمد علی بغیڑی نے اس وقت بیان داگ دیا اور کہا کہ امریکہ مت سمجھے کہ ایران اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ایران بالکل کر سکتا ہے اور رہی بات امریکہ کی ٹکنالوجی کی تو اس کے لیے بھی ایران نے مقمل تیاری کی ہوئی ہے امریکہ کو ایک وقت کے اندر ایک جٹکے کے اندر ہم گرا سکتے ہیں ناظرین بتاتے چلیں آپ کو کہ جب یہ تقریب ہو رہی تھی بلسٹک میزائل کو فائر کرنے اور ٹیسٹ کرنے کی اس وقت اسماعیل کائنی جو پاس لارانے انقلاب کے ایک کمانڈر جنرل ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ قاسم سلمانی کو جب قتل کیا گیا تھا ایران کے جو سپریم کمانڈر تھے جب ان کو ایراک کے اندر مار گیر آیا گیا تھا تو اس وقت پاس لارانے انقلاب نے 18 میزائل امریکہ کے اوپر داگی تھی امریکہ کی امبیسی کو ہم نے تباہ کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی جو میزائلیں لانچ کی جا رہی تھی امریکہ کی امبیسی کے اوپر ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ امریکہ کو ہم نے نشانہ تو ایک دفعہ بنا دیا ہے 18 میزائلیں لگانے کے ساتھ ہم نے 400 میزائلیں بیق وقت جو ہیں وہ اوپر رکھی ہوئی ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر ریاکشن کرتا ہے تو وہ 400 کی 400 میزائل ہم امریکہ کے اوپر داگ دیں گے اور نہ ان کا کوئی جہاز واپس جانے دینا تھا نہ ہی کوئی سب میرین اب معاملات یہ ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی بھی امریکہ کا جو خیال رکھا ہوا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی دکت نہیں دے رہے کیونکہ اس کے جہاز آتے ہیں پرشن گلف سے گزر کر امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ایران چاہے تو ان کا ایک جہاز بھی امریکہ کی طرف نہ جائے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ہیں جزاک اللہ